رہا نہ گیا رہا نہ گیا کہا مائی میں اٹھا لو کیا کہا مائی ایک ویالی سو میں سے دو پڑھ کر کسی کا بود اس طرح اٹھا جو اپنی سان کی خلاف یہ سمجھتے لیکن اللہ کے ولی اللہ کے دوست باید مستانوری آقا کے سنت بھی یہ یہ سنت جتا کیا لہا تو اللہ سو سیدہ کا صحابہ اتا حرماتا یاد اتا اور ایک سنت جتا حرماتا ہے تو جنت بھی اتا حرماتا ہے یہ بھی نوائے جنت بھی اتا حرماتا ہے جنت بھی اتا حرماتا ہے بہت سی بھجیلتیں پہ سما لیکن آنکھیں کرنیئے باید مستانوری رحمت اللہ تعالی اس بری ماں کو کہا اٹھالو میں آئے بری ماں نے کل ہے باید مستانوری نے اٹھائے اب چل رہے ہیں بری ماں کے گھر کی طرف جنگل ہے اجانہ پر سیر آیا سیر آیا ہم تو ساتھ کو دیکھتے کر جاتے سیر آیا بری ماں نے کل ہے باید مستانوری جنگل سیر آیا کھوئے نہیں ماں درمہ آپ کے یہ جو تیرا بوجھ ہے جو آٹا ہے آپ نے کی موری میں سیر پہ رکھوں گا کیا کھا اور اس سیر سے کہوں گا کہ جا اس بری ماں کے گھر پھوچھا کہو تو بھاگ اللہ بری ماں کی اتنی پاور والی تھی آج کی طرح نہیں تھی پاور والی تھی جب بوری پر رکھانا اسلام بوری سیر کے پیٹ پر رکھی تو بوری ماں نے کہا یہ سریعت میں جائیے اللہ کیا کہا یہ سواری جائیے بوری اٹھا لی کہ یہ تمہاری کرامتیں بیٹے بھائی تستامی یہ تمہاری کرامتیں میں گاؤں میں جاؤں گی سب کو بتاؤں گی سب لوگ کہیں کہ اے بری ماں سیر تیرے کٹول میں آ گیا تو میں یہ کہوں گی کہ بھائی تستامی نے حکم دیا تو تمہارے طرح ہو کے کرامت کے تو بھائی تستامی نے بوری کو اٹھا لی اور کہا مائی آج کے عزیز کے پیٹے سے کرامت نہیں ہی کھاؤں گا کیا کہا میں توبہ کرتا ہوں آج کے پاس جیسے پہ کرامت نہیں ہی کھاؤں گا کل میں تیرے گھر آتا اور بوری چھو جاتا ہوں اب اس کو کھاؤں گا اب سنو یہ کھاؤں ساری تھی اللہ کے ولی بھی اللہ کی دوست کی اب کیا بھی سنیے جب کھاؤں ساری ہوتی ہے نا تو اللہ عطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے بھائی مستعبی حرما کے شاہ سب خدا کی جب بوری ماں نے مجھے کہا اور میں نے صبر کر لیا اور بوری ماں سے کہا بیسک بوری ماں یہ سواری کے لئے نہیں ہے سیر جب اسی دن ایک نور نکلا نور آسمان سے آیا میں نے دیکھا اُسر میں لکھا ہوا تھا لَا اِلَحَا اِلَا اللَّهَ رَبْحَمْنَا رَسْتَ اللَّهُ سوار سبحان اللہ نور آیا میرے طرف کلمہ لکھا ہوا ہے میں نے دوسرا نور دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا لَا اِلَا اِلَا اللَّهَ عِبْرَاہِمْ خَلِدُ اللَّهُ نو مطلقے سمران یہ جب سبر کرتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے کیسے کیسے جیتا کی بہت مستعبی فرماتے پھر میں نے تیسرا نور دیکھا نور میں دیکھتا رہا اس میں لکھا ہوا تھا لَا اِلَا 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 اللَّهُ مُسَا قَلِدُ اللَّهُ میں نے نور دیکھا نور دیکھا اور پھر میں نے دیکھا اسی نور میں لکھا ہوا ہے لَا اِلَا 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 عِسَا رَسْتَ اللَّهُ اور لَا اِلَا اِلَا محمد رسول اللہ نو محمد رسول اللہ نو محمد رسول اللہ لیکن بخاری مسلم تیمی جی اس کے بعد یہ لوگ عالی بندے ہیں ایک مسئلہ وہ بھی اس کو یاد ہو مسئلہ بھی ہے سا کہ اس کو یاد ہو وہ ایک مسئلہ آتا کہ مولانا صاحب کو سلاؤ یاد ہے یا نہیں رہے بھائی پوری زیادہ انہوں نے اسی میں بڑھر دی کسی کی ساتھی میں نہیں جاتے میں نے یہ یہ کہا کہ بارکہ ہوتے نا تو آ نہیں سکتے پھر جارت میں موقع ملتا ہے انہوں نے ایسی ایسی جیتے کی بسر کی ہوتی ہے ایسی تقریب لوگ رات ہوتے سپڑا دھونا بیسے نہیں پڑھا جاتا یہ ڈائریکٹ مل جاتا ہے نا تو کوئی ملی یونیکت ہے آٹھ آٹھ سال تک پڑھنے کے بعد ان کو ایک کتاب ملتا ہے عالم کا ان کا اپی ہاتھ لیتے ہیں لوگ ارے باہت مستانی رہیمت اللہ تعالیٰ لیکن بارکہ میں ایک سکتا ہے ان کی ہاتھ لینے کے لئے لیکن اللہ کے علی اللہ کے دوست کی نگاہ دل پر بھی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے دل پر بھی ہوتی ہے بیٹے ہوئے کہ عجرات دل کے طرف دیکھا کہاں ہی کہ مسئلہ وہ نہیں میرا مرید کا جواب دے دے گا یہ مسئلہ کا جواب میرا مرید دے دے گا اب جو آیانہ اس کا نام تھا ابو سعید رائیمت اور باہت مستانی کے مرید کا نام بھی ہے ابو سعید نگھارانی کا ان کے پاس دلاجہ جو بھی مسئلہ ہے اس لئے کہ میں نے انہیں علم ہتا کر دیا ہے قبل سرحان اللہ اب بیر کا حکم مرید کے نام کے نام کے پیر نے کہا ہے اب ابو سعید رائیمت یہ انتحان لینے آیت ہے کیا دیکھا کہ ابو سعید میں قرآنی نماز پر رہے ہیں نماز پر رہے ہیں عبادت میں ہیں اور سلام پیرا ذکرِ خدا کر رہے ہیں اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہیں یہ ابو سعید دیکھ رہے ہیں جب بکرہ سے فارق ہوئے دیکھا کہ ابو سعید رائی کیا ہے سلام دیا سلام کا جواب دیا تاکہ ایک مسئلہ کچھ نے آیا ہوں مسئلہ کچھ نے آیا ہوں آپ کے پیر و مصد باہد مستامی کی بارگرہ میں گیا تھا میں تو کہا انہوں نے کیا کہا کہا آپ کے پاس وجہ کیلہ مطا فرمایا ان سے مسئلہ کچھ تو کہا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تاجے انگور کھانے انگور کھائے بین موسم کے ہائے بین موسم کے انگور کھانے ابو سعید ہاتھ میں ایک لگری تھی چھوٹے اس کے دو ٹکڑے کیے اور جب لوگ دیکھ رہے انہیں بھی مرینگ ہوتے دیکھ رہے کہ مارے پیر ابو سعید نے کیا کر دیا دو ٹکڑے کیے جبیت پہ کار دی کیا کر دیئے جبیت پہ کار دیئے وہ ابو سعید رائی نے کہا کیا کر دیا آپ نے کہا دیکھو کیا ہو رہا دیکھو دیکھ لی رو اب ابو سعید نے دعا کی حسانہ کیا قسم بداتی انگور کے درخ لکھل آئے یہ اللہ کے ولی کی کرامت دیکھ کر توبہ کیا ابو سعید رائی نے کہ جب مجھے معاف کر دو جب مرید کا حال ہے تو پیر کا حال کیا ہونا یہ ہے اللہ کے ولی پڑھئیے دروس میں اللہ کے لیے سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سلی اللہ علیہ السلام ہر دیئے کرنی ہیں انصاف کیا ہے انصاف کیا ہے سنی مجل جاو ہزوستان میں آج یہ جالینوں کی کو دیکھیں بہلے مسلمانوں کی اگر باستہ سے بھی کس گناہ ہو جاتا نا تو انہوں نے کھڑے ہونا پڑتا تھا ہاں کھڑا ہونا پڑتا تھا دورت کے اندر جج کے سامنے کاجی کے سامنے کھڑا ہونا اس لیے ہندوستان اب پھر یہ ہندوستان نہیں یہ بیتنا بڑا تھا سنیے یہ ہندوستان ہندوستان ہے نا پاکستان ہندوستان اندر آتا بانگلہ دیش ہندوستان کے اندر آتا اب گرس آدھا سے زیادہ ہندوستان میں آتا سی لنکا ہندوستان کے اندر آتا اور اس کے بعد صاحب سلطان گیا صدی نام یاد رکھو سلطان گیا صدی ہندوستان کے پانسہ تھے مسلمان تھے وہ کیا تھے مسلمان تھے انہوں نے کاجی رکھا کاجی سراج و دی جا ہے ہندوستان کے یہ کاجی تھے اور غیاس الدین کو سلطان گیا ہندوستان کے غیاس الدین سلطان کو سکار کا صورت تھا پھر لوگ سکار کرتے جاتے تھے اب یہ اپنے سپائیوں کے ساتھ سپائی کے ساتھ گیا ہندوستان کے لئے تیل جڑائی جانور تو باگ گیا ایک چھوٹا بچہ تھا اس کے لگے ہندہ ایک چھوٹا بچہ گریب کا تھا وہ تڑپا تڑپا رو تھن سے جدا ہو گئی کہ ماں کو بتا چلا ماں کو بتا چلا ماں دوری ماں دوری بیٹے کو سیدھے سے لگایا اللہ لوگوں سے پوچھا کہ میرے بیٹے کو تیل کس نے مارا ہندوستان کے بادسہ اللہ اکبر ہندوستان کے بادسہ سلطان گیا تو ان سے لگ گئی وہ بھی اس لیے کہ سکار کے لئے جلے دے تمہارا بیٹے کا گزر ہو گیا تو اسے لگ گئی اب انصاف کون دے گا جب بادسہ مجلیم ہو انصاف کون دے گا اللہ وقت پر ہریاد کون دکھے گا کون سدھانے دار ہے جو بادسہ کے بتالی خریاد بھی تھا ہے آج تو پیسے دیکھ کر سب کچھ خرید آنا سکتا ہے یہ مسلمان بس سارے میں والے صداوں کیسے انصاف پر کے سید کی مطالب صاحب ہوتا ہم کہتے پاکستان 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 کے بنیاد لا الہ الا اللہ محمد تو بنی ہے ہاں کوئی انصاف نہیں ہوئی اسلام کے قانون مطالب جب گردار مصطفہ مصطفہ کے سان میں کان بفتے ہو تو پاکستان وارے قردان دیکھ رہے نبی صاحب کو ہلاک کر دینا چاہیے قلب آپ کی بنیاد کے بنائے گے اب یہ انصاف کا بانسہ سلطان بھیا سبین کے نام کون ہے جو بڑیات کرے گا اللہ بڑی ماں رو رہی ہے بچے کو دیکھ 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 رو رہی ہے اب انصاف جائیے انصاف پاؤں دے گا قاندی صاحب کے پاس کوئی بڑی امان کہ ہاں میرا بیلہ ہے دل قاندی صاحب کا قرار تھا اسے دیکھتی میں بہت گریب ہوں میں بہت گریب ہوں مجھے انصاف چاہیے قاندی صاحب نے کہا بڑی ماں بتا اس کا نام بتا سجا لے ہوگی یہ سریعہ اسلامی جلتا ہے کہ نام ہوگی تو آپ کو اسی سے کھڑے ہو جائے کہ اللہ کہ نام بتا کہ اندوستان کے بادشاہ بھیا سبین کلتا ہوگا قاندی صاحب نے کہا ٹھیک ہے انصاف پھلے ملے گا انصاف ملے گا پھلیا لکھنی گری ماں سا کو پیغام دے جا گیا کہ اندوستان کے باس سا تم دیکھ رہو نوپے پر اپنے والے مجھے کاجی پر کاجی بنا کرنے مجھے لیکن اسلامی کانون ہے یہ تمہارے نام کی بھریاد ہوئے تمہارے اس کا جواب لینا ہوگا پڑی ماں کے پوچھا کاجی صاحب نے کوئی گواہ ہے جس پہ تومت مار رہے ہی مستان کا بادشاہ ہی ہے پڑی ماں نے کہا میرے پاس گواہ ہے اور ان کی طرف سے کوئی گواہ ہے کہ ہاں سلطان کے آپ کی سپاہیں گواہ ہے کارگی کے بلائے گا اب کاجی صاحب پرشی بیٹھے یہ ہندوستان کے باس سا آئے عدب کے ساتھ کرے قرآن عدب کے ساتھ چک کے سامنے کڑے پوری ماں سے پرشی صاحب کاجی صاحب اے بھائی مطا یہی ہے کہاں گوالا گوالا ہے بادشاہ سلامت کو پوچھا بادشاہ سلامت کیا تم نے چین چلائی تھی کہاں میں نے چلائی تھی ابتود نہیں ہے بادشاہ عدب کے ساتھ کڑائی تُو کارگی یہ انساء ہوا تب کسی وہ جلمہ ستہ نہیں ہوتا تھا یہ انساء جب بادشاہ سے مدر ہو گیا تو بادشاہ بھی عدب کے ساتھ کڑا ہے کاجی صاحب میں گوائی جب سنی بادشاہ کے ہار میں نے چین چلایا لیکن میرے بچے کو ماتے کی لئی چین آر کے لئے چلائے ریپیت میں ہی آ گیا وہ لگ گئی اب موری ماں کو کاری سلامتا کانو میں کون کا بدلہ کھول کیا کون کا بدلہ کھول تو کیا چاہتی ہے اگر کھول کا بدلہ کھول چاہتی ہے یا ایک اور بھی ہے اگر تو پیشہ کتنا دائیں مانگ لے اور اسے مانگ کر دے سلطان کو مانگ کر دے یہ بھی صحیح کی کہا لیے تو عورت دیکھتی ہے کہتی ہے کہتی ہے کاجی صاحب مجھے پیشہ چاہیے کیا چاہیے پیشہ چاہیے مانگ رکم مولی تیری ہوگی پیشہ پاسا نے پیشہ اس عورت کو دی لیکن سپاہی پیشہ پیشہ ہو گیا حکم دے دیا سکے تو کاجی صاحب کی آمد اللہ وقت پیشہ ہوگا سب لوگ چپائے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماملہ ہوا ہے یہ ماملہ ہوا ہے یا کہ یہ ہو گیا حقم مل گئی اب پوری مانس ہے اس عورت سے شیراد کاجی صاحب پوچھتے اے عورت تو انہیں یہ قبول کیوں کیا نہ میں نے قبول اس لیے کر لیا کہ ایسے اتنا بڑا بات سا عورت کے در آیا پیلی بات تو یہ اور کوئی قبول نہیں اور عزب کے ساتھ بڑا ہے تو وہ سبھا کرتا یہ اخلاق دیکھ کر یہ دیتار دیکھ کر مجھے دیل میں خیال آیا کہ کون کا بچہ کون نہیں بلکہ پیشے لینا چاہیے تاکہ تمہیں حق ہے اندوستان پر سلطانت کرنے گا تو وہ سبھا کرتا اور میں دعا کرتے کہ جاں تمہاری مرم بھرکتا اب سنیے منظر نکالا کس نے خیاس الدین نے منظر نکالا کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ خنجر دیکھ رہے ہو پھر خنجر دیکھانا سب خدا کی کہ یہ کیا ہے خنجر کہ یہ اس لیے اگر تمہیں انساب نہ کیا ہوتا تمہارے گھر جنہ لکھ کر دیتا اللہ تم کاجی تھے ایسے کاجی تو بوانا نہیں کرتا لیکن تم نے انساب کیا کیا کہا تم نے انساب کیا کاجی صاحب بھی بہت جلالی تھے کھڑے ہوئے اور نیکے سے گھندے سے نیکے سے کھڑا نکالا کہا باستہ سلامت اگر تم مانتا لیں تو کھڑے سے بنوا دیتا نوہ سبحان اللہ یہ انساب کریے سلامت 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 موسیقی